وزیر دفاع خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ روان برس پاکستان کی بری پوچ کے نئے سربراہ کی تیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا مرطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے آرمی چیپ کی تیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نومبر سے پہلے تب نگرہ حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نگرہ حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے وزیر دفاع خاجہ آصف نے مرطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ روان برس پاکستان کی بری پوچ کے نئے سربراہ کی تیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیپ کی تیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نومبر سے پہلے تب نگرہ حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگرہ حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے وزیر دفاع خاجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ روان برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ کی تیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا برطانوی نشات یہ دارے کو دیے گئے خصوصی انٹرویوں میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے آرمی چیپ کی تیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نومبر سے پہلے تب نگران حکومت ہوگی خاجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوا خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے میں جنرل باجوا کے اس اعلان کو خوشائن سمجھتا ہوں یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا کے اس اعلان سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں جنرل راہیل نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسی کا براہ راست یا بلواستہ مطالبہ نہیں کیا وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نومبر سے پہلے تب نگران حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوا خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے وہ جنرل باجوا کے اس اعلان کو خوشائن سمجھتے ہیں جنرل باجوا کے اس اعلان سے قیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں جنرل راہیل نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسی کا براہ راست یا بلواستہ مطالبہ نہیں کیا وزیر دفاع خاجہ آصف نے یہ تازہ انٹرویو دیا ہے برطانوین اشیاطی ادارے کو اور انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ روہ برس پاکستان کی بری فوج کے نئے صبرہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی شیف کی تائناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نیویمبر سے پہلے تب نگرا حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیویمبر سے پہلے نگرا حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آتا ہے خاجہ آصف نے کہا کہ جنرل باجوا خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ جنرل باجوا کے اس اعلان کو خوش آئند سمجھتے ہیں جنرل باجوا کے اس اعلان سے قیاس سرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں جنرل راہیل نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسیقہ براہ راست یا بالواسطہ مطالبہ نہیں کیا وزیر دفاع خاجہ آصف کا یہ بیان سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ روا برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسرد نہیں کیا جا سکتا خاجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر لفٹین جنرل فیض حمید کا نام سنیارٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ جنرل باجوا کے اس اعلان کو خوشائن سمجھتے ہیں جس میں جنرل باجوا نے خود اعلان کیا ہے کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیق نہیں چاہیے جنرل باجوا کے اس اعلان سے خیاس آرائیوں کے دروازے بند ہوئے ہیں جنرل راہیل نے بھی کبھی مدت ملازمت میں توسیقہ براہ راست یا بالواسطہ مطالبہ نہیں کیا خاجہ آصف نے کہا کہ اگر لفٹین جنرل فیض حمید کا نام سنیارٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا برطانوی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے خصوص انٹرویو میں وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر لفٹین جنرل فیض حمید کا نام سنیارٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا جنرل راہیل نے کبھی مدت ملازمت میں توسیقہ براہ راست یا بالواسطہ مطالبہ نہیں کیا خاجہ آصف نے کہا کہ اگر لفٹین جنرل فیض حمید کا نام سنیارٹی لسٹ میں ہوا تو بالکل غور کیا جائے گا ان سب ناموں پر غور ہوگا جو اس فہرست میں موجود ہیں خاجہ آصف نے کہا کہ جنرل باجوا خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسیق نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ جنرل باجوا کے اس اعلان کو خوشائن سمجھتے ہیں خاجہ آسف نے کہا کہ اگر لیفٹیننٹ جرنر فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو بلکل غور کیا جائے گا ان سب ناموں پر غور ہوگا جو اس فہرس میں موجود ہوں گے وزیر دفاع خاجہ آسف کا کہنا ہے کہ روہ برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سبرہ کی تائیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا بردانوی نشویاتی ادارے کو دیئے گئے خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کروا دیں نیویمبر سے پہلے تب نگرا حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیویمبر سے پہلے نگرا حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے خاجہ آسف نے کہا کہ جنرل باجوا خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے اس پرکت سینر صحافی اور تجیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میر صاحب وزیر دفاع خاجہ آسف نے برطانوی نشویاتی ادارے کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی سے پہلے ہی الیکشن کروا دیں یعنی کہ نومبر سے پہلے دیکھیں یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کیا ہے وہ یہاں پاکستان میں وزیر دفاع بننے کے بعد جو انہوں نے کئی انٹرویوز دیا ہیں اس میں وہ اپنی اس رائے کا اظہار کر سکے ہیں کہ وہ ذاتی طور پہ فوری طور پہ انتخابات کروانے کے حامی ہیں اور اس بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو جیو نیوز کے جائی پروگراموں میں انہوں نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کیا اور وہ اس کو اپنا ذاتی ویو کہتے ہیں کہ جی میرے خیال میں تو الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک دفعہ نہیں بلکہ تین چار دفعہ تحریری طور پر جو پچھلی حکومت کے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ان کو بھی بتا چکے ہیں اور پھر وہ یہ بات جو ہے وہ عدالت میں بھی کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن یہ وضاحت کر چکا ہے کہ وہ نئی ہلکہ بندیوں میں مصروف ہیں ڈیجیٹل سینسس کا معاملہ ہے تو کم از کم وہ چار مہینے تک تو نیا الیکشن نہیں کروا سکتے تو اگر چار مہینے کا حساب اگر آپ لگائیں تو یہ میں ہی چل رہا ہے تو ستمبر یا اکتوبر تک الیکشن کمیشن درہو اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ الیکشن کروا سکتا ہے تو اگر الیکشن کمیشن درہو ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں اس حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر الیکشن کمیشن مانے گا تو پھر ہی الیکشن ہو سکتا اب کسی کے مطالبے پر یا کسی کی خواہش پر تو الیکشن نہیں ہو سکتا تو خواہیہ صاحب نے یہی بات جائے یہ ریپیٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی بات بلکل درست گئی ہے کہ آرمی چیف جنرل کمرکلیت باجوا صاحب کے حاف پر تی جی آئی ایس پی آر وزاعت کر چکے ہیں کہ وہ اب ایکسٹینشن ریلے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اگر وہ ایکسٹینشن کا معاملہ بھی نہیں ہے اور ریٹائرمنٹ نومبر میں ہو جانی ہے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن تو ہے وہ نومبر سے تہلے ہو جائے اس میں تو حرس کی بات کنی ہے سیکھ